ہلو گائیز تو میں لے آیا ہوں باری ملنی کے بہت سائے نئی اپ ڈیٹس اور ابھی آنے والے شو کی بات کریں تو ابھی ابھی آنلو کلاسک اوہائو کی لسٹ آئی تھی جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں کور کری تھی اور کافی ٹائم سے چورچا میں تھی اور اتنے میں ہی کیا ہوتا ہے ایک اور لسٹ آ جاتی ہے یعنی کہ آنلو کلاسک یوکے کی اور اس کا لائن اپ گائیز اس کے لائن اپ کی اگر بات کریں تو آلموس آلموس آنلو کلاسک اوہائو جیسا ہی ہے وہی سارے بڑے بڑے نام ہمیں یہاں پر بھی کمپیٹ کرتے ہوئے دکھنے والے ہیں مطلب ہارڈی چوپن اور سامسن ڈاڈا دونوں ہی آنول اوہائیو میں بھی کمپیٹ کریں گے اور پھر یوکے میں بھی مطلب ہارڈی چوپن کا نام تو ایک سپرائز کی طرح ہی آیا پہلے تو آنول کراسک اوہائیو میں ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کرتا وہ کمپیٹ کریں گے ریومرز آ رہے تھے بڑے ایسا ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اس کے بعد اب یوکے میں بھی وہ کمپیٹ کرنے والے ہیں تو یہ تو ایک بہت ہی زبردست بات ہوئے یہ ایک چیمپین دو دو آنول کراسک کے شوز میں کمپیٹ کرنے والا ہے اور ریزلٹ چاہے کچھ بھی ہو بٹ فرسٹ اور سیکنڈ پلیس کے لیے نائنٹی فائی پرسنٹ چانسز تو یہی ہیں کہ یہ دونوں ہی بیٹل کر رہے ہوگے یعنی ہارڈی چوپن اور سامسن ڈاٹا اور اچھے چیک جمع کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں اب ہارڈی چوپن بھی سامسن کے ساتھ ساتھ باقی اینڈرو چیکٹ، نیکس زیلا، انٹون ویلینٹ، جیم سالنگ سیٹ محمد شربان، اکیم ویلیمز مطلب سب بھی ہیں آلموس آلموس اس لسٹ کے صرف ایک رفائل برینڈ ڈاو وہ نہیں دکھ رہے اس لسٹ کا پارٹ بٹ کہہ نہیں سکتے گائز وہ بھی کمپیٹ کر لیں اینڈرو کو ایک لمبا آف سیزن لینے کی ایڈوائیس ہی دے رہا ہے کہ اینڈرو آپ ایک اچھو آف سیزن لے لو پورے سال کا بھی نہیں بلکہ سیدھے چھے سے سات مہینے کا وہی آپ کے لیے کافی رہے گا آپ کے فریم کو فیل آؤٹ کرنے کے لیے بٹ اینڈرو مین پہلے تو انہوں نے ریسائیڈ کر لیا تھا کہ آف سیزن لوں گا بٹ ایڈو نو ایک طرح سی ویسٹ آف ٹائم ہی ہے اس طرح سے انہوں نے آکے ریشیوز کر دیا پینہ پروگرس کرے کمپیٹ کرتے جانا مطلب آپ کو صرف ٹین سے ٹویل ویگس ملتے ہیں اس میں آپ مشکل سے فورڈ ویگس کا آف سیزن ہی لوگے اور چار ویگس میں بھی آپ پکڑ کے رہوے خود کو کیونکہ ان چار ویگس میں آپ خود کو ایک ایک سکریم تک پوش نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ نے پوش کر رہا گائز تو اگلے آٹھ ویگس میں جب آپ پرپ کروگے تو اسے اچھے سے یوٹیلائز نہیں کر پاؤگے آپ کو اور زیادہ ٹائم کی ریکوائرمنٹ رہے گی تو اسی لئے اس چار ویگس میں بھی آپ اپنا ہاتھ کھیچ کے رہو گے اور یہ بہت زیادہ کلیر ہے انڈرو کیلئے کیونکہ انڈرو کی بیلڈ سامسن سے بھی کھیں زیادہ سپیریر ہے بٹ سامسن کی طرح سے انڈرو شو آفٹر شو ایک چھوٹے سے پیریڈ میں بھی ایمپرومنٹس کرنے والے جینٹکس نہیں رکھتے ہیں اس چیز میں تو سامسن سامسن is superior to everyone of current times جس طرح سے وہ ایک شو سے دوسرے شو کے بیچ میں irrespective the available time کتنا بھی کم ٹائم ہو گئے ایمپرومنٹس کر کے ہی آتے ہیں اسی لئے گئے انڈرو کو انڈرو کو چاہیے اور زیادہ گروہ کرنا اپنے ویک پوائنٹس پر اور زیادہ فوکس کرنا اپنی ہمسٹرنگز اپنے گلوٹس اپنی بیک اپنی بیک کو especially bring in کرنا باقی shape symmetry aesthetics ہر وہ چیز تو انڈرو کے پاس already ہے دوسروں کے مقابلے بلکہ دوسروں سے زیادہ ہی ہے سو ابھی دیکھو دو شو سے بڑے بڑے اور دونوں میں سے ہی کسی بھی شو میں کیا آپ انڈرو کو جیتنے کے لیے دعویدار دیکھتے ہو تو اس کا جواب آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں کہ ہم third place کے لیے تو انڈرو کو دیکھ سکتے ہیں بٹ سامسن اور ہارڈی کو بیٹ کرتے ہوئے انڈرو کو دیکھنے والی چیز ابھی تک ہم نہیں کمیٹ کر پائیں گے it is going to be very difficult to کمیٹ باقی yes third place پر انڈرو دیفنیٹلی دونوں شوز میں آ سکتے ہیں اور I believe اگر انڈرو کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو وہ ان دونوں شوز سے پیسے ضرور بنا سکتے ہیں تھوڑے سے third place اپنے نام کر کے باقی اس چیز کا بھی کچھ پکا نہیں ہے کیونکہ رفائل بلینڈا اور نیکزیلا جیسے اتلیٹس بھی ہوں گے یہاں پر تو کمپٹیشن تو کافی ٹف ہے تو اگر ہم ربیل موسکرہ یعنی کہ نیکزیلا کے بات کریں تو انہوں نے تو گائے سب کو سپرائز ہی کر دی اپنے ڈیبیو سے ہی مطلب سب ان کو ان کی میسیو کارٹس کے لیے اور میسیو نیک کے لیے جانتے تھے بٹ جس سرنسی نے اپنا پروکارٹ جیتا تھا اور پھر ٹو 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 کھڑے ہوں اپنے پرو ڈیبیو میں that was just incredible وہ بھی سامسن ڈوڈا اور مایکل کریزو کے سامنے تو یہ تو ان کے بارے میں کافی کچھ بتا دیتا ہے اور ایک سٹیٹمنٹ بنانے جیسا تھا کیونکہ ایون کریزو نے بھی یہی کہا تھا کہ نیکزیلا جب ایلیٹ پرو میں کمپیٹ کرتے تھے یعنی کہ دوسری والی آئی ویب میں کمپیٹ کرتے تھے تو کوئی ایسے اوور در ٹاپ کنڈیشنی یا پیکج نہیں لائے کرتے تھے یا ایسے کوئی ٹاپ کے کمپیٹر نہیں تھے بٹ یہاں پر ان کی کنڈیشنی ٹاک پرو میں وہاں سیکنڈ ٹو نن اور ایون دو گائز اس طرح کے ان کے پروپورشنز ہیں نہیں بٹ اس کے بعد بھی یہ چیز ان کو روک نہیں بھائی تھرڈ پلیس اپنے نام کرنے سے اور نیتھن ڈیاشل جیسے مسل مچارٹی کیری کرنے والا ایتلیٹ کو بیٹ کرنے سے سو ربیل ہمیں دیکھیں گے اب دونوں ہی آنو کلاسک میں اوہائو میں بھی اور یوکے میں بھی اور ترسٹ می گائز ایک اپسولوٹ تھرٹ ہے یہ تھرڈ پلیس کے لیے جو بھی کمپیٹ کر رہا ہے جو بھی آئی کر رہا ہے تھرڈ پلیس کو اس کو بیٹ کرنے کے لیے پورا پٹینشل لگتے ہیں کیونکہ یس گائز انڈرو کے پاس وہ ایسٹھیٹکس تو ہیں وہ شیپ ہیں بٹ روبیل یعنی یہ نیکس زیلا انسین کنڈیشنگ لے کر آئے تھے پراک پرو میں وہ بھی فرنٹ ٹو بیک جہاں پر انڈرو بیک کے ماملے میں لیک کر جاتے ہیں کنڈیشنگ میں بھی پھر فلنس والا فیکٹر ان کا فریم ایپسولوٹ ایکسٹریم تک فل لگتا ہے ان لیٹس بی آنس گائز وہ واو فیکٹر اس ڈس پرپورشن والی چیز کے باوجود بھی نکل کر آتا ہے اوپر کر آتا ہے وہ فریق فیکٹر نا آپ مجھ سے پوچھو گئے گا اس تو یاس ایک انبیلنس فزیک جس کے کچھ باری پارس ایکسٹریم تک سٹینڈ آؤٹ کرتے ہوں with great conditioning میں اسے پریفر کروں گا اس فزیک کے اوپر جو پراپرلی بیلنس تو ہو بٹ کچھ بھی جیز اس طرح سے سٹینڈ آؤٹ نہیں کر رہی ہو ان رو بیل انہوں نے اپنا فرس چیلنج ٹاپ کے ایتلیٹس کے ساتھ فیز کر آیا ہے so he is not afraid guys of the top guys in fact جس تنسین کا کال آؤٹ گئے تھا کریزو نیتھن ڈیاشو اور سامسن کے ساتھ یہ تو اور بھی زیادہ confident ہی آئیں گے اور اپنی conditioning کو اور بھی زیادہ نیل کر کے آنے کا try کریں گے باقی یہی ایک وہ area ہے جس میں اگر یہ لیکٹ نہیں کرتے ہیں تو کافی حد تک guys اپنے ڈسپرپورشن والی چیز کو cover کر ہی لیں گے باقی میں تو بہت ہی excited ہوں ان کے آگمن سے ایک نئی free factor ایک بہت ہی زیادہ potential والا tough competitor آیا ہے آئے بی بی میں اب دیکھ دیں یہاں کیسے رہتا ان کے لیے آنو کلاسک میں membership join کرنے کا option available ہو گیا ہے meaning اگر آپ کو میرا content اچھا لگتا ہے اور آپ مجھے support کرنا چاہتے ہو یہ compulsory بلکل بھی نہیں ہے guys کیونکہ آپ لوگ میرے ویڈیوز کو دیکھ کر اتنا پیار دیتے ہو وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے باقی میں اور بھی support کرنا چاہتا ہو اس چینل کو تو بیس طریقہ ہے مجھے support کرنے کا membership join کر کے تو جو بھی physique comparison videos آئیں گی future میں اس چینل پر وہ آپ special members کے recommendation پر ہی آئیں گی تو یہ ایک reason ہے آپ کے پاس اس چینل کو join کرنے کا باقی if you just want to support me and support the channel وہ ایک another reason ہے باقی اگر اینڈرو کے اوپر یہ place ہو گئے تو وہ ایک moment ہوگی guys بہت ہی you know headlines پناہ دینے والی بات کرتے ہیں سیمسن ڈاڈا کی اور یہ تو سب سے زیادہ grossing athlete بننے کا record بنا رہے ہیں اس سال اور اس سے بھی important بات یہ ہے guys کی سیمسن سیمسن کی super human ability بہت speed سے progress کرنے کی improvements کرنے کی وہ تو قابلے تعریف ہے سیمسن کے muscles ان 4-5 week سے gap میں ہی اور بھی زیادہ fuller ہو گئے ہیں وہ dense muscles پتہ لگ رہے ہیں سو جیسے کی ہم سب بھی لوگ جانتے ہیں اور سوچ بھی رہے گا اس کی ہارڈی ہارڈی ہی جیتے گے یہاں پر بٹ کوئی بھی اس فیکٹ کو ignore نہیں کر سکتا کہ کتنا فار کتنے آگے تک سیمسن آگے ہیں muscles میں وہ 3-Dness پتہ لگ رہی ہے ہر ایک شو سے peak hit کرنے کی ability میں ہم improvements دیکھ رہے ہیں تو سیمسن is a threat man even for ہارڈی i mean he is definitely someone جو ہارڈی کا دل اور confidence دونوں چیزیں پوری طرح سے توڑ سکتے ہیں کیونکہ اب تو سیمسن وہ muscle hardness تک carry کر رہے ہیں سیمسن کے muscles harder اور harder ہوتے جا رہے ہیں ہر ایک نئی شو کے ساتھ سو ہارڈی کو guys اپنا buckle up کرنا ہوگا ورنہ سیمسن تو guys ویسے بھی Arnold کے شوز میں ایک preference پر ہونے ہی والے ہیں جس طرح کے shape وہ carry کرتے ہیں اور جس speed سے جس speed سے سیمسن اپنی weaknesses کو eliminate کرتے جا رہے ہیں that is incredible ساتھ ان کی persistence کا ایک prime example ہے یہ چیز سو سیمسن absolutely guys اب ایک mr. olympia کے strong دعویدار لگ رہے ہیں اور یہ بھی inevitable سی چیز ہے اور ہو نی ہی ہے بس question ہے تو کب ورنہ سیمسن کو champion تو بننا ہی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں اب جس طرح ان کی improvements کا graph ہمیں دکھ رہا ہے باقی اس کے بات پیٹرک مور پیٹرک مور بھی اب 2024 میں compete کرنے کے لیے ready ہو رہے ہیں اور پیٹرک بھی ان کچھ athletes میں سے ہیں جنہوں نے اپنے share of haters سے deal کر رہا ہے بس اگر یہ چیز ان کو روک نہیں پائیں تو ایک بہت ہی strong message دیتی ہے ان کے strong mindset کے بارے میں self belief کے بارے میں سو پیٹرک اب اس سال کس شو میں compete کرتے ہیں i think California pro میں یا پھر Portugal pro کو بھی یہ choose کر سکتے ہیں اور دونوں شوز میں کا جافی کافی اچھا ٹائم ہے تو انہیں اور ٹائم بھی مل جائے گا improvements کرنے کا باقی پیٹرک کی جو physique ہے اسے میں تو کافی admire کرتا ہوں اور لوگوں کی بھی اگر بات کری جائے تو ان کی hate کا reason پیٹرک کی یہ physique ہی رہی ہے کیونکہ پیٹرک کی physique guys ہمیشہ سے classic اور open کے بیچ میں ہی رہی ہے نہ ہی پیٹرک نے size down کر کے اچنی زیادہ تین ہے تو physique میں shape میں وہ potential تو پورا ہے بٹھ یہ last کے 3-4 سال میں ان کو utilize کرنے تھا اس potential کو وہ انہوں نے نہیں کرا تھوڑا سا بھی اور اب یہ شروع بھی کرتے ہیں تو پھر سے ایک لمبا ٹائم ان کو چاہیی ہوگا تو peak years یا prime years جو آپ بولوگی ان کے trainings کے تو وہ چلے ہی گئے ایک طرح سے باقی let's see ان کا یہ season کیسا جاتا ہے اب بات کریں سرجی olivier junior جو کی بہت huge نہیں تھے جب یہ اور بھی زیادہ massive ہو گئے ہیں مطلب the level of thickness جو سرجی پریزنٹ کر رہے ہیں ان updates میں that is just insane اور دورین gates کے سارجیو کے clip آتے ہیں ان میں آپ سارجیو کو ڈورین gates پوش کر رہے ہیں extreme تک ان absolutely guys ہر ایک جو کچھ weeks کے بعد جو یہ update share کر رہے ہیں سرجیو اس میں سرجیو کی physique ہم اور بہتر اور دنسر دیکھ رہے ہیں with thicker muscles کے ساتھ سرجیو Arnold کے کسی شو میں compete کرنے کے لئے اپنا نام نہیں دیا بہت سرجیو ابھی کم سے 3 4 مہین اور دیکھ رہے ہیں improvements کے حساب سے اس کے بعد ہی prep سٹارٹ کریں گے بہت 2024 کا schedule آ گیا ہے تو وہ جلدی ہی decide کریں گے کمپیٹ کرنا ہے کمپیٹ کرنے کے لئے کیونکہ لیٹس بی ہونرز کھائی ٹاپ 3 سے باہر تھے کریت تو اب کمپیٹ تو کرنا ہی پڑے گا باقی لوگ اس پاس سے بلکل خوش نہیں تھے کہ انجل کارٹرون کو کریت کے اوپر مو کر دیا گیا تھا اور کیون پیرسن نے بھی یہی کہ کریت بہت اچھی مسئل مچارٹی کرتے ہیں مطلب مسئل مچارٹی میں شان کے بات سیدھے کریت کھین نمبر آتا ہے وہ ہر پتھر جیسی مسئل اور کسی نہیں ہے اپنا آف سیزن نہیں رکھیں جو ابھی بہت زیادہ improve کرنے والے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کریت اتنے incredible ہوتے ہوئے بھی نیئر ٹائم میں کوئی بھی تھرٹ کیون کے لئے ہیں لائک کردو چینل کو سبسکرائب کردو نوٹیفیشن بیل کو دبا دو انسٹا پر فالو کردو تھانک بابائ